پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ بولر شویب اختر کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں قومی ٹیم میں کوئی ایسا کھلالی نہیں جو میچ کے بعد پریزنٹیشن میں اچھے سے بات کر سکے حال ہی میں نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے شویب اختر نے قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کی بات چیت کرنی کی صلاحیت پر بات کی جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین سمیت مروف کرکٹرز نے شویب اختر کے بیان پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا شویب اختر نے کہا کہ آج کے دور میں کوئی بھی کرکٹر وسیم اکرم، وقار یونس، عمران خان اور شاہد آفریدی کی طرح کا سپر سٹار نہیں ہے جس کی دنیا تریف کرتی ہو اس لیے کیونکہ ہمارے لڑکوں کو بات نہیں کرنا آتی جس کے باعث وہ لوگوں سے جار نہیں پاتے انہوں نے کہا کہ آج کل صرف ٹیلنٹ سے کام نہیں چلتا میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کرکٹ ایک جاب ہے اور میڈیا ایک الگ جاب ہے اگر آپ بول ہی نہیں سکتے تو اپنی پرفارمنس ٹی وی پر کیسے بیان کریں گے شویب اختر نے مزید کہا میں کھلے عام کہتا ہوں کہ ابھی بابر آزم کو پاکستان کا سب سے بڑا بران ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے کیونکہ اسے بولنا نہیں آتا اس کے علاوہ بھی کوئی لڑکا نہیں بول سکتا کیوں ابھی تک صرف میں آفریدی اور وسیم اکرم اشتہاروں میں آ رہے ہیں سابق کرکٹر کے اس بیان پر سوشل میڈیا سارفین سمیت کامران اکمل، اظہر علی اور شاہد آفریدی نے بھی تبصرہ کیا اور اس بیان کو غلط قرار دیا ایک شو کے دوران جب شاہد آفریدی سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کرکٹ کی انگلش اتنی مشکل نہیں ہے آنی چاہیے اچھی بات ہے اس کے لیے افسفور نہیں جانا پڑتا لیکن یہ مطلب نہیں کہ نہیں آتی تو اب کسی کھاتے میں نہیں شاہد آفریدی نے کہا بابر کی بیٹنگ ورڈ کلاس ہے وہ پاکستان کی عزت ہے اور بہت بڑا نام ہے ان چیزوں پر نہیں سوچنا چاہیے جو دنیا بھر میں جائے ان چیزوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے کامران اکمل نے نیجی ٹی وی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شویب اختر کو ان دنوں سکرین پر زیادہ وقت نہیں مل رہا اور اسی وجہ سے وہ سرخیوں میں آنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں بابر ہمارا کپتان ہے اور دنیا کا بہترین بل لباز ہے عزر علی نے کہا کہ مجھے اس قسم کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی بابر آزم اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے جتنی قیمت بابر کی ہے اتنا برانڈ اسے ادا کر ہی نہیں سکتے